نحمدہو و نسلی و نسلیم علی رسولِهِ الکریم اما بعد یہ سوال کہ کیا خواتین موٹر بائیک شہروں میں چلا سکتی ہیں تو اگر حدود اور قیود میں رہ کے یہ کام کیا جائے شریف پردے کے ساتھ تو اس کی گنجائش ہے اور اس میں کوئی شرن حرمت نہیں ہوگی یعنی حرام نہیں ہوگا لیکن کہ ایسا کرنا چاہیے تو اس کے مفاسد کو سامنے رکھے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ ایسا کرنے سے بچنا چاہیے وجہ اس کی یہ ہے نمبر ایک کہ خواتین کے لیے شریف پردے میں رہ کر بائیک چلانا آسان نہیں ہے وجہ اس کی یہ بنتی ہے کہ کپڑے دھیلے ڈھالے اگر پہنا ہوا ہو کوئی شخص اور وہ بائیک پر ہو تو ظاہری بات ہے اس کا بایا یا اس کی کرتا شلوار دوپٹا جو بھی ہے وہ اتنا سمٹا ہوا نہیں ہوتا کہ بہ آسانی اس میں وہ چلائیں اور خدا نہ خواستہ وہ کپڑے اگر اس کے پیئے میں آ جائیں تو اس سے نقصان نہ ہو تو بہت امکان ہے کہ کچھ نہ کچھ ان کا لباس مخل ہوگا ان کی رائیونگ میں ان کی بائیک چلانے میں اب ایسی صورت میں مجبور ہوں گی وہ کہ اب یہ عادت پڑ گئے یہ کرنا ہی لگے تو اب کیا کریں گے کہ ٹائٹ کپڑے پہننا پڑیں گے وہ بائیک چلانے کے لیے باقاعدہ جو ہے اس کا خاص ڈریس آتا ہے جو مغرب وغیرہ میں لوگ استعمال کرتے ہیں مغرب و ممالک میں تو وہ شروع ہو جائے گا اب ایسا ٹائٹ لباس جو پہننے کی کوشش کریں ظاہری بات ہے اس کی جسم کی ساخت اس سے پتا چلے گی تو وہ لوز نہیں ہوتا ظاہری بات ہے وہ خاص اس لیے ہی بنایا جاتا ہے کہ تاکہ سب کچھ سمتا ہوا رہے اور کپڑے وغیرہ کپیے میں نہ آ جائیں ایک تو یہ دوسرا یہ کہ اب خواتین ہیں عام حالات میں جب ہمارے ملک میں بالخصوص لوگ چلتے ہیں پھرتے ہیں عورتیں آتی جاتی ہیں تو خطرہ ہوتا ہے کہ آس پاس کوئی مرد ہے چھیڑ چھاڑ کرے تو بس وقت قانونی طور پر اگر بہت اچھا سسٹم بن چکا ہو لوگوں کی تربیت ہو چکی ہو لوگ اس حوالے سے بہت مہتات ہو چکے ہو تو بھی سمجھ میں آتا ہے لیکن اس معاشرے میں جہاں ایسا نہ ہو وہاں یہ کرنے میں دوسری قبعات یہی ہے کہ لوگ تنگ کریں گے یا پریشان کریں گے چلتے پھرتے اگر بتمیزی کریں بید بھی کریں تو سب کا خطرہ ہے تیسری بڑی پریشانی یہ ہے کہ بائیک پہ حادثات بہت ہوتے ہیں کیونکہ وہ سواری مہت محفوظ نہیں ہے چلتے ہوئے ذرا سی بھی ہلکی سی ٹھوکر لگی ہلکا سا کوئی اونچنی چھو گیا ہماری روڈ زیتنی مضبوط نہیں ہے تو مرد بھی آئے دن ہاتھوں کا پاؤں کا ہڈیوں کا کوئی نہ کوئی مسئلہ لے کے بیٹھ جاتے ہیں گرنا گرانا چلتا رہتا ہے لڑکے ہوتے ہیں وہ آرام سے گر کے اٹھ بھی جاتے ہیں سمجھ جاتے ہیں خواتین کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ان کو خدا نہ خواستہ اس میں کوئی زیادہ چوٹ وڈ لگ گئی بے پردگی کا وہاں پھر مسئلہ اسی طریقے سے اب آس پاس اتنے محرم لوگ ہیں وہ آ رہے ہیں پھر وہ اٹھا رہے ہیں وہ سب ہسپٹل پہنچا رہے ہیں اس میں ان کے لیے مفسدہ بہت زیادہ ہے خطرات بہت زیادہ ہیں نقصان کا اندیشہ ہے بہت زیادہ اسی طریقے سے اب یہ خواتین چل رہی ہے راستے میں بائیک پنکچر ہوگی کیا کریں گی اور آس پاس کوئی موجود نہیں ہے گاڑی ہوتی ہے تو خواتین گاڑی چلاتے ہوئے تو گاڑی کے اندر بیٹھ جاتے ہیں فون پر رابطہ کر لیتی ہیں اس میں بائیک نیچے سائب میں پڑی ہوئی یہ کھڑی روڈ پر جگہ ہے ادھر کے نہیں ہے ہر آنے والا جانے والا دیکھ رہا ہے تو وہ جو معاشرہ ہے اس میں وہ بے حصی پیدا ہو جاتی ہے کہ جس میں عام حالات میں ہمارے کلچر میں تو ریایت کی جاتی ہے خواتین کی اب تک تو ایسے ہی چل رہا ہے اللہ جانے آگے کیا ہوگا کہ خواتین کو دیکھ کر لوگ بس میں جگہ بھی دے دیتے ہیں گاری میں جگہ دے دیتے ہیں ریایت کر لیتے ہیں سامان اگر زیادہ بھاری اور اٹھانی کی ضرور پڑے تو آفر کرتے تھے کہ آپ کا سامان وہاں تک پہنچا دیتے ہیں لیکن جس کلچر کی طرح ہم جا رہے ہیں اس میں آہستہ آہستہ یہ چیز بالکل ختم ہو جائے گی لوگوں کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا لوگ ابتدان تو یہ صرف نام کا ہجاب وغیرہ کر کے بائیک شروع کریں گی چلانا اور اس کے بعد لیکن جب یوز ٹو ہو جائیں گے تو پھر کون سی ہجاب اور کون سے بالکو کور کرنا شروع میں کچھ ہیلمٹ میں ہیلمٹ اور اس کے بعد جس سے گردن نظر آ رہی ہوگی سینہ پتہ چل رہا ہوگا اور گرمیاں ہیں تو گرمیوں میں کون یہ سب بائیک بائیک میں ہیلمٹ پہن کے چلے گا مرد نہیں پہنتے اس لئے کہ عورتوں کے لئے اور زیادہ مشقت ہے شدید گرمی میں تو اپنے آپ کو ایسی مشقت میں ڈال کر ایک ایسے کام میں پڑھنا اور پھر دوسرا یہ کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں آسانی ہو جائے گی ذرا قریب پہ دکان سے کوئی سامان لے لیا عورتوں کو تو ویسی دن بھر میں چلنا جو گھر میں رہتی ہیں کم ہوتا ہے اس بہانے وہ چلتی پھرتی چلنا پھرنا تو بہت صحت کے لئے ضروری ہے تو آپ ان کو اور فیزیکلی بھی کر رہے ہیں بلکل کہ وہ گھروں میں بیٹھی رہے کام کے بھی جانا ہو تو بائیک پہ سیدھی چلے جائیں اور عورتوں جن کو گھروں میں بیٹھنا چاہیے ان کو آپ نے ایک موقع دے دیا کہ آپ گھر سے نکلو مرد حضرات کمانے کے لئے نکلے رہے ہیں پیچھے عورتیں گھر سے باہر نکلے رہے ہیں دھری باتیں عورتیں گھر سے باہر نکلیں گی تو جو پردے والی ہیں وہ تو کچھ حرصہ پردہ کریں گی باقی لوگ تو نہیں کریں گے اور اکثر لوگ نہیں کرتے تو اس سے آہستہ آہستہ معاشرے کے اندر غیر اسلامی اقدار غیر شرعی باتیں رواج پا جائیں گی تو اگلی جنریشن جو ہے اس کے لئے تو یہ چیزیں کبھی اہم ہی نہیں رہ جائیں گی تو یہ آہستہ آہستہ ڈی سنزٹائز کیا جاتا ہے لوگوں کو جن چیزوں میں پہلے قباہت لگتی تھی اب وہ قباہت نہیں لگتی پہلے اتنا ہوتا تھا کہ بہت ہی پوش قسم کے لوگ سمجھی جاتے وہ جن کے ہاں ساڑھی میں تھوڑا سا چھوٹے بلاوس پہنے جاتے تھے تو سمجھا تھا کہ بہت عجیب و غریب لوگ ہیں یا دوپٹہ سر پہ نہیں ہوتا تھا اب حال یہ ہے کہ چھوٹی آستینے ہو بڑے سینے ہو کوئی فرخ نہیں پڑتا کسی کو اور آہستہ آہستہ یہ چیز بڑھتی چلی جائے گی تو ذہنی پہتے ہیں کہ بے پردگی اور اریانی اور فہاشی کے دروازے کھل جائیں گے نوجوانوں میں حیجان خیزی بڑھے گی اس سے خطرے حالات سب خراب ہوں گے تو ایک چیز جو فی نفسی جائز ہو بھی اگر تب بھی اس کے مفسدیں اتنے زیادہ ہوں تو اس کے ساتھ اس کے جواز کا حکم نہیں دینا چاہیے ہر جائز چیز کر لینے کی حکم کا حکم نہیں ہے جائز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کر سکتے ہیں مجبوری میں نہ کرنا افضل ہے یہ ایسے یہ ہے کہ طلاق دینا جائز ہے تو کہہ رو صلاح دیتے رہتے ہیں بیوی کو جائز ہے یہ جائز ہونا اپنی جگہ ہر وہ کام جو جائز ہو وہ کرنے کیلئے نہیں ہوتا وہ اسی وقت کیا جاتا ہے جب اس کی شدید ضرورت ہے تو ہمارے ملک میں اس وقت کیا ایسی ضرورت پیش آ گئی کہ عورتوں کو بائٹ پہ بٹھا دیا جائے اور وہ کام میں لگا دیا جائے تو یہ اصل میں معاشرے کو آہستہ آہستہ لبرلائز کرنے کا طریقہ ہے اور اس میں اللہ معاف فرمائے بہت سے دینی ذہن رکھنے والے لوگ بھی اس کو سپورٹ کر کے اس کی ہاں میں ہاں ملا کے اور پھر اس میں دلیلیں دیکھتے ہیں اپنے مطالعے کی بنیاد پر دردہ دردہ کوئی واقعے دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تو لوگ اوٹ پہ بیٹھ کے عورتیں جاتی تھی پہلی بات ہے کہ وہ اوٹ پہ بیٹھ کے جاتی تھی تو اکیلے نہیں جاتی تھی کوئی ایسی مثال نہیں ہے کہ عورت اکیلے گھوڑے پہ بیٹھی اور نکل گئی خاموشی سے اوٹ پہ نکلی اور ہو کے آرہی ہیں صبح گئیں شام میں شاپنگ کر کر آکے واپسی پہ گئیں ایسا کوئی سلسلہ نہیں تو سب کام یہ پیدل کی جاتے تھے یہ لمبے سفر کی جاتے تھے قافلوں میں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان فرمائی حدیث کہ ایک وقت آئے گا کہ جب اسلام اس طریقے سے امن ہر جگہ پھیلا چکا ہوگا اسلام کی صورت میں پھیل چکا ہوگا کہ ایک عورت سنہ سے حضر موت تک سونا اچھالتی میں بھی جا رہی ہوگی تو اسے کسی کا خوف نہیں ہوگا کہ کوئی اس پر ہاتھ ڈالے گا کوئی اس کو لوٹ لے گا کوئی اس کا مال چھین لے گا بھیڑیوں کے علاوہ جانوروں کے علاوہ ایک تو بات یہ کہ یہ ہے آپ نے مثال بیان فرمائی سمجھانے کے لئے کہ اسلام پوری دنیا میں ہر جگہ پھیلے گا تو اتنا امن و امان ہوگا اور ایسا کوئی قاد واقعہ ہوا بھی ہو ایسے معاشر میں کہ تو اس میں اس میں یعنی اس طرح کے مفاسد نہ ہو تو یہ تو اسلام کی برکتیں جب ہوں گی تو اس وقت کی جائے گا اس وقت اگر ضرورت ہوگی تو کسی کی ضرورت جانا اسی لئے وہ جائز کہا کہ جائز ہے لیکن مجبوری اور ضرورت میں تو آج کسی کی ضرورت اور مجبوری وہ نہیں ہے اسی طریقے سے جب اس طرح کا ایک کلچر بن جاتا ہے تو یہ یہاں رکھتا نہیں ہے بلکہ اس سے آگے بڑھتی ہیں چیزیں لوگ اس سے آگے نکلتے ہیں معاملات اس سے آگے پھیلتے ہیں یہ ابتدائی بات ہوتی ہے مفاسد اس سے اور بڑھ جاتے ہیں تو اس لئے ایسے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے اس کا حصہ نہیں بننا چاہیے میں اور آپ اس کو روک تو سکتے نہیں جو ہونا وہ ہوگا لیکن آپ اس کا حصہ نہ بنیں آپ اس کو سپورٹ کر کے اپنے لئے بابال نہ بنائیں کہ ایک کیس شروع ہو اور بعد میں اس سے خرابیاں اور خباستیں پھیلیں اور ہم اس کا حصہ بن جائیں ہمارے لئے اس کے قیامت والے دن سواد اپنے اللہ سبحانہ وتعالیٰ میں سمجھ و شرطہ فرمائے اور آفیت نصیب فرمائے اس میں اور بہت ساری چیزیں ہیں جن کو سوچا جا سکتا ہے اور مفاسد ہیں بہرحال ان مفاسد سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے اپنے احوال کو بہتر کرنا چاہیے ہر چیز جو ہونے لگے اس کو صرف اس لئے قبول نہیں کر لینا چاہیے کہ معاشرے میں ہو رہی ہے تو ہم بھی کر لیں آپ خود سوچئے کہ آپ اپنی والدہ کو پسند کرتے ہیں کہ وہ بائٹ لے کے چاہے آکے نکل جائیں ہجاب میں بھی ہو تب بھی بہن نکل جائے کوئی طریقہ ہے یعنی اس پہ بھی دلیل دینی پڑتی ہے سمجھانا پڑتا ہے کہ یہ مفاسد ہوں گے کہ ہم اتنے میچور سمجھدار نہیں ہو سکتے اتنی اتنی عمروں میں پچاس پچاس سال عمریں ہو رہی ہیں اور ہمیں یہ بنیادی باتیں خود سمجھ میں نہیں آتی اس پہ بحث مبایسے کرتے ہیں تکلیف تے بات ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہمیں دین کا مزاج سمجھا نہیں ہے ہم اس مروبیت میں آ جاتے ہیں اس روح میں آ جاتے ہیں کہ پوری دنیا جو ہے وہ کیا کر رہی ہے تو ہم بھی یہ کرنے لگے بینڈ اوور بیک روڈز نہیں کرنا چاہیے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اسلام کو تو اور مڑو کہ ان کے حساب سے پیشنے کرنے کی کوشش کرنے جائے کہ لوگ کیا کہیں گے لوگوں کے لیے پائلچبل بنانے کی ضرورت نہیں اسلام جیسا ہے ویسے ہی ہے اس سے کچھ ہو یا نہ ہو ہمیں شریعت کے دائرے میں رہنا ہے اس لیے بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے جیسا عرض کیا اور پھر آخری بات یہ بھی ذہن میں رکھئے کہ گھوڑے پر سوار ہونا یا اوٹ پر سوار ہونا بلکل الگ صورتحالی اس میں یہ خطرے نہیں ہوتے ہیں اس میں یہ نہیں ہوتا کہ پچیس گاڑیوں کے بیچ میں یہ بائیک والے یوں یوں کر کے نکل رہے ہوں گے کوئی آپ کے برابر سے گزر کے یوں چلا جائے گا ادھر سگنل ہے حلق ایسا کچھ اوائل پڑا تو سلپ ہونے کا خطرہ ہوگا تو بہت سیف سواری ہے اور اس کی ٹریننگ بچپن سے انہوں کرائی جاتی ہے تو وہ احتمام اس کا کر لیتی ہے یا تو لڑکیوں کا حال یہ ہے کہ وہ سیسے سائیکل بھی نہیں چڑھاتی چلانی چاہیے اگر سیکھنا چاہے بچپن میں بائیک بھی ادھاری بھی آہستہ آہستہ سیکھیں گی اور مرد کتنے ہیں جن کے حادثات ہوتے ہیں عورتوں کے لیے کتنا آسان ہوگا گاریوں کے بیٹ میں سے جانا ہمارے طرف کا حال کیا ہے بہرہ بہت کچھ اس کے مفاصل ہے ان سے احتیاط کرنا چاہیے جو ہو رہا ہے وہ ہونے دیجئے آپ کو تو کرنا نہیں ہے تو اس میں کیوں پڑھیں ہوں اللہ اپنے کرم ارخدار کرنا ہے